بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے دوستو بہنو بھائیو آج کی میں یہ ویڈیو جو بنا رہا ہوں آپ کے لیے اویر کرنے کے لیے اویرنس دینے کے لیے کہ ہم کیسے اپنی رینکنگ کو اچیف کر سکتے ہیں ورلڈ رینکنگ کو جونئرز کی سکواش اور ورلڈ سکواش رینکنگ کو اچیف کرنا دو ڈیفرنٹ سائٹس ہیں جب آپ پروفیشنل سکواش کھیلتے ہیں تو ہر کوئی کہتا ہے کہ یہ انڈویجنل گیم ہے آپ کو خود محنت کرنی ہوگی آپ کو خود اوپر آنا پڑے گا تو برکل ٹھیک بات ہے کہ آپ کو خود محنت کرنی پڑتی ہے آپ کو خود اوپر آنا پڑتا ہے لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے آپ کو فائنینشل سپورٹ ہونی چاہیے فائنینشل سپورٹ ایک پلیئر کو بننے میں از ایک کوچ پہلے تو پلیئر تھا اب کوچ تو میں یہ بتا سکتا ہوں ایک پلیئر کو ایک سٹیج میں آنے میں کئی سال لگ جاتے ہیں کئی سال لگ جاتے ہیں اور اگر وہ اچھا پلیئر ہو تو وہ اپنے جونیر کیڈگری میں وہ ٹورنمنٹس جیت رہتا ہے اور وہ تب اوپر آتا ہے اور بڑی مشکل سے اوپر آتا ہے بڑی مشکل سے اوپر آتا ہے اور اگر اس میں ٹیلنٹ ہو تو وہ ٹورنمنٹس جیت رہتا ہے جونیر میں بھی لیکن سینئر کی کہانی جو ہوتی ہے پروفیشنل سکواش کی کہانی جو ہوتی ہے وہ بلکل ڈیفرنڈ ہوتی ہے جونئر سے جونئر کی سکواش میں آپ کو وہ فٹنس لیول برقرار رکھنا ہوتا ہے لیکن اتنا نہیں جتنا پروفیشنل سکواش میں ہوتا ہے پروفیشنل سکواش میں آپ کو ہر وقت فٹ رہنا ہوتا ہے ہر وقت اپنے فوڈ کا خیال کرنا ہوتا ہے ہر وقت اپنے سلیپ کا خیال کرنا ہوتا ہے اپنے پانی پینے کا خیال کرنا ہوتا ہے کہ آپ ہر وقت ہائیڈریٹ رہیں کہ آپ جو ہے اگر پانی نہیں پی رہیں تو آپ کی باڈی جو ہے انجڈ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اس میں اور اپنے آپ کو اپنے بالکل فلیکسبل رکھنا ہوتا ہے اور فلیکسبل رکھنے کے لیے آپ کو سٹریچنگ کرنی پڑتی ہے بہت زیادہ آپ کو آپ اگر پروفیشنل سکواش پلیئرز کو دیکھیں گے تو وہ اپنے میچ کے شروع ہونے سے پہلے اور ختم ہونے کے بعد وہ آدھا آدھا گھنٹہ فورٹی فائیو منٹ اپنے سٹریچنگ کے اوپر انہوں نے توجہ دی ہوتی ہے اور اپنے کور مسل کے اوپر زیادہ کام کرتے ہیں کہ ہمارے کور مسل جو ہیں جو پیٹ کی مسل ہیں پیٹ کی نیچے سے مسل جتنے بھی ہیں اس میں طاقت ہو جب اس میں طاقت ہوتی ہے تو آپ زیادہ پاورفل ہوتی ہیں آپ کی ٹانگوں میں زیادہ جان ہوتی ہے تو پروفیشنل سکواش یہ ایڈوائز میری ان تمام پیرنٹس کو ہے جو پاکستان میں سکواش اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی بچے پروفیشنل سکواش پلئر بنیں یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ پروفیشنل سکواش پلئر ایک سیڈی ہے اس کے پر آپ کو آرام سے چڑھنا ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے آپ آئے اور آنے کے ساتھ ہی آپ بولیں گے کہ ہاں سولہ سال کی عمر میں یہ ورلڈ چیمیر منگیا ہے ایسی کہانی بالکل بھی نہیں ہوتی کہانی ایسی ہوتی ہے کہ آپ آتے ہیں آپ اچھا کھیلتے ہیں آپ جونئر کے ہوتے ہی آپ کو پروفیشنل سکواش ایسوسیشن جوائن کرنی ہوتی ہے جو کہ انگلینڈ میں جب آپ پروفیشنل سکواش ایسوسیشن جوائن کرتے ہیں اس کے بعد آپ پی ایسے کے میمبر بن جاتے ہیں تو وہ آپ کو ٹورنمنٹس کی لسٹ آتی ہے کیلنڈر آتا ہے تو آپ چوز کرتے ہیں اور اس میں سے سمال ٹورنمنٹ چوز کرتے ہیں کیونکہ آپ کی رینکنگ ہوتی نہیں ہے جب آپ کی رینکنگ نہیں ہوتی تو آپ کے سمال ٹورنمنٹ آپ کو چوز کرنے ہوتے ہیں پانچزار ڈالر کے دسزار ڈالر کے آپ ٹورنمنٹ دیکھتے ہیں اور وہ جا کے آپ پھر کھلتے ہیں تو میرے بتانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ میں یہ اویرنس دوں کہ یہ ایسی کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ آپ پاکستان سے ٹریول کریں شکاگو اور آپ نے ابھی آپ نئے پلئیر ہیں یہ ہمارے ساتھ ہو چکے جو چیز ہمارے ساتھ گزری ہیں جو چیز جس طریقے سے ہم ٹاپ سکسٹین میں آئے دنیا میں اس کو آنے میں ایک بہت لمبا عرصہ لگا اور اس کے لیے ہم نے اپنے آپ کو بیس کیا تھا لندن میں تو میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے اپنی انٹری کرائی ہے شکاگو میں اور آپ بہت زیادہ مہنتی ہیں آپ بہت ہی مہنتی ہیں اور آپ نے اپنی فٹنس بہت ہی اچھا کام کیا فٹنس پہ اور لیٹسے آپ کو کوئی سپانسر کر دیتا ہے ٹکٹ سپانسر ہو گیا آپ کو چلو آپ لکی ہو گیا آپ کو ٹکٹ مل گیا تو آپ وہ ٹکٹ لے کے شکاگو میں آپ آئیں گے اور آپ وہ ٹورنمنٹ نہیں جی سکتے ہیں آپ وہ ٹورنمنٹ نہیں جی سکتے ہیں آپ اس ٹورنمنٹ کے زدہ زدہ آپ فرس ٹران جی جائیں گے کوارٹر فائنل میں آپ ہار جائیں گے اگر آپ کو میری اس بات پر وہ نہیں ہے تو آپ یہ کر کے دیکھنے اور یہ ہو رہا ہے وہ اسی لیے ہو رہا ہے کہ اویرنس نہیں ہے جتنے بھی پاسٹ کے پلیئر تھے انکلوڈنگ ورلڈ چیمین کے علاوہ بھی جو پلیئر تھے زرق جہان زبیر میر زمان گول جتنے بھی تھے وہ سارے کے سارے باہر رہتے تھے باہر ٹریننگ کرتے تھے اب جو بڑا مسئلہ ہے پاکستان کی سکواش کوٹس کا اور باہر کی سکواش کوٹس کا پاکستان کی سکواش کوٹس ہوتے ہیں سلپری پاکستان کی سکواش کوٹس میں آپ لنج کرتے ہو اگر بڑا تو آپ پاؤں کرتے ہیں یہاں پر آپ کھیلتے ہیں سٹیپنگ کے ساتھ تاکستان کی فرح پھلتے ہیں جب آپ بڑے بڑے لنج کھولتے ہیں جب آپ سٹیپنگ سے کھیلتے ہیں جب وہ بچے وہ وہ یہاں پر آتے ہیں جو بچے بڑے لنج کھولنے کی شوقین ہوتے یا سٹیٹ کرتے ہیں جب وہ چھ چی Holly body کے ساتھ درایو اٹھانے کوشش کرتے ہیں ہیں آپ کوئی بھئی ایسا پلیئر نہیں دیکھیں گے ٹاپ کے اندر کہ جو بڑے بڑے سٹریچ کھول رہا ہے اور بڑی بڑی جو ہیں لنج مار ریکورٹ کے اندر آگے تو اس وجہ سے جب پلیئرز ہمارے آتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں جان مارنے کی آگے اور ان کے جو ہے کاف مسلز یا پھر شن پین ان کو شروع ہو جاتی ہے ایک میچ کے بعد کیونکہ ان کے پاس سٹیپنگ نہیں ہوتی جب آپ کے پاس سٹیپنگ یہ نہیں ہوتی تو آپ اس طریقے کی سکواش نہیں کھیل سکتے ہیں جس طریقے کی یہاں پر کھیلی جاتی ہے جو بیسک طریقے سے یہاں پر وہ کھیلتے ہیں اور جس طرح وہ اپنے سٹیپنگ کے اوپر کام کرتے ہیں جس طریقے کی اپنے سٹیپنگ کے اوپر کام کرتے ہیں اور پھر یہاں کی کوٹس میں اور ان کوٹس میں اتنا فرق ہے کہ وہاں پر اگر آپ بال بہت زور سے مارتے ہیں تو اس میں اور یہاں پر آپ بال کو پلیس کرتے ہیں ساری جو پروفیشنل سکواش ہوتی ہے وہ پلیسنگ کے اوپر کھلی جاتی ہے وہ آپ کی پاور ہے لیکن آپ پاور وہ پاور لگائیں گے کہ وہ گھنڈے والی پاور آپ نہیں لگائیں گے آپ چیتے والی ٹیکنیک کے ساتھ پاور لگائیں گے کہ اگر آپ پاور لگا رہے ہیں تو آپ کو سنس ہونا چاہیے آپ کریئیٹیو ہونے چاہیے ہو کہ آپ لیندھ کروس مار رہے ہو تو اس کے اندر آپ کی کریٹیوٹی ہونی چاہیے کہ میں کس ٹائم پہ کیا سٹریٹیجی ہے میری گیم سٹریٹیجی کیا ہے میری تو یہ وہ چیزیں ہیں لیکن آخر میں وہی بات بتانا چاہ رہا ہوں وہ بہت امپورٹنٹ ہے جو کہ سارے پیرنٹس کو بھی پتا چلنا چاہیے اور پاکستان کو بھی پتا چلنا چاہیے جو ان کے اوفیشلز ہیں ان کو یہ پتا چلنا چاہیے کہ جب آپ کے لڑکے پہنچ جائیں ستارہ اٹھارہ سال کی عمر تک تو کارنڈلی انہیں کوچز دیکھ کر جاتے ساتھ جو آپ کے سارے ٹورنمنٹس جی جائے گا اس طرح نہیں ہوگا ایک سسٹم ہوتا ہے کہ ایک پاؤن کا پاکستان میں ہو ایک پاؤن کا بہار ہو جو ان کا بیس ہو جب بھی انہوں نے پاکستان میں اچھی فیزیکل ٹریننگ کر لی دو تین مہینے کی ٹریننگ اپنی ساری ٹریننگ پاکستان میں کریں وہ اپنی ساری فیزیکل ٹریننگ پاکستان میں کریں پاکستان میں بہت اچھے کوچز ہیں میر صاحب جو تھے پرویز سعید میر صاحب he is the best official for professional squash professional athletics کیونکہ ان کو پوری ہر چیز کا پتہ تھا کہ بندے کو fit کیسے کرنے ابھی بھی ہوں گے جو officials ابھی کام کر رہے ہیں ابھی بھی ہوں گے انہیں بھی پتہ ہوگا کہ fitness کتنی important ہے اور آپ physical fitness کے بغیر آپ squash نہیں کھل سکتے لیکن physical fitness کے بعد آپ کو یہاں بیس کرنا بہت ضروری ہے اپنا یہاں پر جیسے وہ بولتے ہیں اڈہ بنانا آپ کو بہت ضروری ہے جب آپ کے اڈے ہوں گے تو آپ ارام سے fly کر سکیں گے tournament کے لیے آپ بیس گھنٹے میں آپ یہاں پر آکے کوئی بھی tournament آپ جیت نہیں سکتے آپ کو یہاں رہنا ہوگا آپ کو ان کے ساتھ interact کرنا ہوگا آپ کو ان کے ساتھ کھانا پینا ہوگا ان کے ساتھ جب آپ رہیں گے تو slowly gradually آپ کی ranking جو ہے آئے گی اور انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے اگر پاکستان سکوچ فرڈیشن اس کے پر غور کرے اس چیز کے پر غور کرے جانگیر کے ساتھ کرنا ہے کمرزمان صاحب کے ساتھ کرنا ہے کسی کے ساتھ بھی consult کرنا ہے وہ بھی آپ کو یہی مشورہ دیں گے کہ اپنے players کو آپ بیس کریں پاکستان میں بھی رہیں اپنے پاکستان کے tournaments کھلیں ورلڈ جینئر برڈج جینئر اور پھر جو پاکستان کے جو requirements ہیں جو tournaments کھلنے ہوتے ہیں وہ کھلیں لیکن PSA کھلنے کے لیے ان کو یہاں پر بیس کرنا ہوگا اور انہیں small tournament جتنے بھی ہیں جتنے پورے calendar year کے ساتھ انہیں sponsor کیا جائے انہیں sponsor کیا جائے اور ان سے یہ امید پہلے سال میں نہیں رکھی جائے پہلے سال میں یہ سوچیں کہ یہ ستارہ سال کا بچہ experience حاصل کرے گا پورا سال مار کھائے گا یہ مار کھائے گا جائے گا یہ پٹے گا اور محنت کرے گا پٹے گا اور محنت کرے گا تو وہی بچہ آپ کا ایک دو سالوں کے اندر اس کو اتنا experience ہوگا کہ یار ہاں میں financially طور پر مجھے ٹکٹ مل رہے ہیں اور میں نے محنت کرنی ہے اس بچوں میں جذبہ ہونا چاہیے کہ میں نے محنت کرنی ہے انشاءاللہ اگلے سالوں کے اندر میں یہی tournament جو quarter میں ہار رہا ہوں یا semi میں ہار رہا ہوں یہ tournaments میں نے جیتنے ہیں تو تب جا کے آپ کی world ranking آتی ہے جب آپ کی world ranking آتی ہے تب آپ کو بڑے tournaments ملتے ہیں جب بڑے tournaments آپ کھیلتے ہیں پوری دنیا میں ہونگ کانگ بریڈش اوپن کتر اوپن یہ جتنے بھی کھیلتے ہیں آپ تو ان بچوں کو آپ نے پہلے سے بتانا ہے کہ جو price money آپ کو مل رہی ہے وہ price money آپ نے اپنے سارے پھر اپنے tickets کے اوپر لگانی ہے آپ نے یہ نہیں بولنا کہ یہ price money جو ہے یہ میں نے اپنے bank accounts میں ڈالنی ہے یہ سب آپ نے mentally طور پر اسے تیار کرنا ہے کہ یہی پیسے آپ نے جو آپ کو professional squash دے رہی ہے یہ آپ نے اپنے اوپر لگانے تب تک جب تک آپ top 10 کے اندر نہیں آتے جب آپ top 10 میں آئیں گے تو آپ کو ہر جگہ سے اور بھی support حاصل ہوگی تو مجھے امید ہے کہ میں جس طرح کی یہ ویڈیو بنا رہا ہوں شاید آپ کو ان چیزوں کا پتہ ہو لیکن شاید ان parents کو جو کوئٹا یا پشاور میں اپنے بچوں کو ڈالنا چاہتے ہیں انہیں پتہ نہ ہو اور وہ یہ سوچتے ہوں کہ ہاں یہاں پر جادو کی چھڑی ہوگی میں اپنے بیٹے کو آپ کو چڑھنا ہوگا جب آپ سیڈی کے اوپر آپ آئیں گے کیونکہ جب تک آپ کی رینکنگ top 20 top 15 میں نہیں آئے گی تب تک آپ کوئی بڑا result نہیں دے سکتے آپ کو ان کے ساتھ آنا پڑے گا top 16 میں اور اس کے بعد آپ کی training آپ کی training تب شروع ہوگی آپ کی analyzing تب شروع ہوگی جب آپ top 15 اور top 10 کے اندر آئیں گے تب coaches آپ کے ساتھ اچھے coaches آپ کو پھر اور دیکھیں گے کہ آپ کیا لیک کر رہے ہو کیا آپ کے پاس کمی ہے کہ آپ ان کے ساتھ tournament میں میچ میں جیت نہیں سکریں تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جن چیزوں سے ہم بھی گزریں اور جن چیزوں سے past کے players بھی گزرے ہوں گے مجھے امید ہے کہ اس طرح کی ویڈیو میں امید کرتا ہوں جانگیر خان صاحب سے وہ بھی بنائیں گے وہ بیٹھیں اور رات دن کہ آپ کو مطلب اس طرح کی ویڈیو بنائیں اس طرح کی ایسی ویڈیو بڑھائیں جو aware کریں کہ player کو آگے کیسے آنا ہے player کیسے آگے آسکتا ہے اس کے لئے کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ بہت ضروری ہے mental growth کے لئے اگر آپ lesson لیتے ہیں اگر آپ یہاں پر دو قسم کے schools ہیں ایک private school ہے اور ایک public school ہے public school میں بھی تعلیم ہوتی ہے لیکن private school میں پیسہ لیا جاتا ہے اور وہاں پر جب آپ کو تعلیم دی جاتی ہے تو وہ آپ کی اتنی زیادہ چیزوں کو آپ achieve کر سکیں گے تو mental growth بہت زیادہ important ہے اور اس کے اوپر کام کریں اور آپ کے بڑے جتنے بھی passkey player ہیں میں امید کرتا ہوں کہ وہ بھی اس طرح کی awareness کی ویڈیو بنائیں گے کیونکہ ہو سکتا ہے شاید ہمارے دو لفظ جو ہم نے سیکھے اللہ تعالی نے جو ہمیں علم دیئے اور ہم اپنے لئے دعا کرتے ہیں رب عزت نے علم کہ اللہ تعالی ہمارے علم میں اور ضافہ کرے ہمارے سینوں کو کھولے کہ ہم اس علم کو تقسیم کر سکیں اور سب سے پہلی چیز وہ ہے کہ جہاں سے آپ آئیں وہاں آپ کو اپنا علم تقسیم کرنا چاہئے میں امید کرتا ہوں کہ میری یہ چھوٹی سی ویڈیو شاید کسی کے کام آئے یا اسے awareness ملے اس چیز کی تو اپنا بہت خیال رکھئے اور اللہ تعالی آپ سب کو کامیاب کرے اور خوش رکھے تینکیو اسلام علیکم